اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری اس لیو کو لائک اور شیر کرنا نابود اب کیا بنے گا تو زمانے جاہلیت میں اس کو طلاق کہا جاتا تھا نبی کریم نے فرمایا خولا ما انزل اللہ فی عمر کی منشائے اللہ نے ابھی تک تیرے بامل معاملے میں کوئی نیا فتوہ نہیں بیجا کوئی حکم نہیں آیا اس لئے میں محمد کا فتوہ ایک آج حرمت علیہ تو اپنے خوابن پہ ہمیشہ کیلئے حرام ہو گئے وہ رونے لگی یا رسول اللہ بچے رول گئے کہاں جاؤں گی تقرار کرتی ہے کچھ مہربانی کیجئے غور کیجئے نبی کریم نے فرمایا بھئی ہو گیا مسئلہ یہاں تک صدیقہ کائنات کو غصہ آیا اور اٹھیں عورت کو پیچھے دکیلہ فرمایا اللہ کی بندی جب نبی کریم نے کہہ دیا تو تقرار کی جگڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے پیچھے ہو جاؤں اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی گھر کے کونے میں رونے لگی ایک شاعر نے صحیح منظر کشی کیے فرمایا کیا کہتی ہے یا من یا راما فی الزمیر و یسمعو یا من یا راما فی الزمیر و یسمعو انتا المعید لکل ما یتوقعو یا من یورجاق الشدائد کل ہا یا من علیہ المشتقا والمفضہو یا من خزائن ملکی ہی فی لفظ کن امن علیہ فإن الخیر کل لہو عندکا عجمعو یا من یورجاق یا من یراما فی الزمیر و یسمعو اے دلوں کے رات جاننے والے اللہ اے مخفی آوازیں سننے والے اللہ جس کی کوئی نہیں سنتا تو اس کی بھی سننے والا ہے اللہ اے مصر و قرعیب باب کا حیلتون و لئن ردت تفعی باب اکراؤ اگر تیرے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں میرا تو یہی ہیلہ ہے کہ میں تیرے دروازے پہ دستک دیتی ہوں اگر تُو نے رج در دیا تو بتا تیرے در کے علاوہ کس کا در ہے اللہ کوئی اور در بھی تو بتا کہاں جاؤں گی اور کیا کہتی ہے کہتی ہے مالی سوا فقری علیکہ وسیلتوں لوگ تو بڑے بڑے وسیلے ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں جی پھر عورت کیا کہتی ہے مالی سوا فقری علیکہ وسیلتوں اللہ میرے پاس سوائے عاجزی کے کوئی وسیلہ نہیں سوائے فقر اور عاجزی کے میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں میرے اللہ فبالی افتقار علیکہ رب اجزہو اللہ میں عاجزیاں ہی کر کے تیری بارگاہ میں گڑ گڑا رہی ہوں اور کیا کہتی ہوں یا من خزائن و ملکی ہی فی لفظ کن اللہ ساری کائنات کے خزانے تیرے ایک لفظ کن میں پڑے ہیں تُو جب کن کہتا ہے تو دیر نہیں لگتی فیغون ہو جاتا ہے اللہ ساری خیر تیرے پاس ہے تُو مجھ پہ احسان کر تو ابھی عورت کا رونا ختم نہیں ہوا کہ قرآن اترنا شروع ہو گیا دیر نہیں لگی قرآن کیا کہتا ہے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجْعَ دِلُكَ فِي زَوْجِهَا قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجْعَ دِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي تُجْعَ دِلُكَ فِي زَوْجِهَا دعا کرتے ہیں اللہ ہم تیرے در کے محتاج ہیں ہمیں کسی کا محتاج نہ کر در بدر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے اقوال نے تو اسی لئے کہا وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے کہ اللہ کے سامنے جو ایک سجدہ ہے جسے ادا کرنے پر ہمیں موت پڑتی ہے لوگوں مر جاتا ہے نماز پہ نہیں جاتا جس کو تُو گران سمجھتا ہے اگر یہ ایک سجدہ کر لے تجھے ہزاروں سجدوں سے نجات مل جائے اس مشن توحید میں ہمارا ساتھ دوگے اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا